ہی بھائی میرے سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے میڈیا نیٹ ورک جو ہے اس کا شکریہ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر زور زفردستی تو ہم تو اس میں کل انوال ہوئیں بلکہ پرسوں جب یہ چیزیں چلنی شروع ہی تو ہم نے رابطہ وغیرہ کیا ہمیں تو کہیں پر کسی بھی دونوں طرف سے نہ طالب علم کی طرف سے اور نہ ہی جو صدارے کے محتمیم ہیں مولانا انور شاہ جو ماشاءاللہ ان کے استاذ بھی ہیں نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی وہ جو ہے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ولید جامعہ عربی حسن و علوم جو ہے ایک بڑی ایک عظیم علمی اور دینی جردگاہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ سیکروں تشنگانے علم جو ہے وہ سرابی حاصل کر رہے ہیں اور اس ادارے کے پڑے ہوئے ہزاروں علماء اور سگلہ آجین کے کئی شعبوں میں الحمدللہ فدمات انجام دے رہے ہیں اس ادارے کے بانی ساری دنیا ان کو جانتی ہے شیفت تفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد ضرب علی افان رحم اللہ تھے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے فرغن ہیں ان کے محتمیم اور ادارے کے ہیں مولانا نے اپنے ایک شاگر کو جو یہ جو ہمارے جو طالب علم بھائی ساتھی ہیں برپردار ہمارے زیاؤلہ کنٹا نامیں ان کو سرزنش کی تعدی بھی طالبائی بھی کی اور ڈانڈپڑ بھی کی اچھا اب یہاں پر یہ دو باتیں آجاتی ہیں ایک ہوتی تملیح ایک ہے اور ایک دوسرا ہے کسی ادارے کا نظم دنیا بر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ دینی ادارے ہوں یا اثری تعلیمی ادارے ہوں ہر ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے آج جتنے بھی معروف ادارے ہیں آپ وہاں دیکھ لیں کہ مہاں پر کئی چیزیں مثال کے طور پر یونی فارم کو لینے کی یونی فارم لازم ہوتا ہے تعلیمی اداروں سے ہٹ کر دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر آپ سمجھنے آپ کا میڈیا سے تعلق ہے میں کسی ادارے سے واپس ہوں ان کے بھی اصول اور ثوابت ہوتے ہیں ان اداروں میں پڑھنے والے یا کام کرنے والے کوئی بھی ہو ان کو جو ہے وہ ان اصول اور قوائد کی پاکداری کرنا یہ بھی ہمارے محضر ایک معاشرے کے لیے اتنا گزیر ہیں باتحال یہ جو اگر ہم ابھی جو موجودہ یہ جو قضیہ بھی جس بنا پر یہ وہ ہوا ہے تو اگر ہم جس دور کی بات کرنے سے ایک موبائل کے حوالے سے تقریبا تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم کے اوقات میں موبائل استعمال کرنے کی ممانعت ہے اکثر ہمارے بڑے دینی اداروں کی میں اگر بات کروں تو وہاں بھی یہ جو ہے گزشتہ دو سالوں سے اس پر جو ہے وہ صفیق کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے جب داخلہ دیا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے بعد بھی بار بار اس پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تعلیمی اوقات میں موبائل اور خصوصاً سمارٹ پون جو ہے آپ بھی مطلب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ کتنے اس کے نقصانات ہیں اور جو بھی ایک اقل و شعور رکھنے والا آدمی ہے وہ اسے انکار نہیں کرے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں گا یہ جو یونی فارم کی یہاں پر بھی بات سی تو یہ جو جامعہ ربیہ یہاں پر جو دور حدیث تسال ہوتے تھے آخری اس میں طلبہ کے لیے امامہ باننا ان کا اطاقتہ ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے کوئی عرصے سے ہے اب یہاں پر بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امامے کی شریح حصیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ شریح حصیت تو قید مستیس آئیوانی بتائیں گے مگر اطولی طور پر ایک ادارے میں ایک نظم ہے اسی نظم کے تحت وہاں سیکڑ و طلبہ دافلہ بھی لیتے ہیں برسوں سے وہاں یہ دائج ہے الحمدللہ امامہ پہننا مسنون عمل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور نہ یہ پروگرام مدارس کے خلاف ہے سوال یہ ہے کہ کیا نظم و ضبط میں تشدد بھی شامل ہے نہیں بالکل بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان سے غلطی ہوئی ایک تو آپ اس کو کیا کہلیں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ کہلیں کہ بھئی ان سے جو ہے نا ایک وہ ہو گئی اور انہوں نے اس غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا اور آن کیمرہ کیا کیا آپ اس بات کی مضمت کرتے ہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے جو تشدد کیا گیا بلکل نہیں بلکل نہیں غلط ہے کون کرے گا ریفر کوئی بھی نہیں کر سکتا اور میں تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہم دینی اداروں میں ہم کسی بھی ادارے کے حوالے سے اور پھر باقی یہ ہے کہ اگر نظم الزب کی خلاف وردی پر اگر کوئی تنبیہ کی جاتی ہے تو تنبیہ ہونی چاہیے تنبیہ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری تربیت اور ہم اخلاقی حوالے سے کیسے تربیت کے اجبو کریں گے لیکن یہ ہے کہ بارحال کے سختی یہ اس نویت کی تشدد قسم کا جس طرح کہ آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں میں تو یہ بھی نہیں کرتا تو مطلب والدین بھی گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ضائطی باتیں کے تعدیبی یہ تنبیہی طور پر جو ہے کچھ وہ کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اب یہاں پر بھی جو ہے جب یہ انبر شاہ صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے کئی دنوں سے ان کا یہ تھا کہ موبائل کلاس میں استعمال کرتے ہوئے تو جنہوں کو زیادہ خصہ آ گیا پھر بعد میں جب وہ تعلیم علم سے بات ہوئی تو تعلیم علم نے بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ جو اپنی ساری تفصیل بتائی کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور یہ ہے کہ وہ جب چھٹی ہو جاتی ہے تعلیمی اوپاد کے بعد تو وہ اس کے بعد میں موبائل جو ہے اس لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بائیکی ہے جو موٹر سائیکل کا وہ ہوتی ہے سروس تو وہ چلاتے ہیں تو اس کے لیے موبائل ان کے پاس تھا اور یہ ہے کہ والدہ کی طبیعت کہ اچھا اب ان حالات سے جب یہ کل ساری بات سامنے آئی اور انگور شاہ صاحب کے تو انہوں نے حلفن یہ بات کہی کہ ان کے علم میں یہ والی بات اس تعلیم علم کے حوالے سے نہیں تھی اور یہ ہے کہ انہوں نے مطلب جس طرح مطلب یہ ڈانٹ اپڑ بھی کر دی ان کو اس بات پر اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بھائی ولید کے یہ واقعہ ہوا ہے چھ سات دن پہلے یہ گلشتہ جمعرات کو یہ بات ہوئی تھی اور پانچھے دن کے بعد جناب یہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ خبری کے وائرل ہو جاتی ہے اور بس پھر سوچیا ہوتا ہے آپ مطلب جو کچھ لسا گیا ایسی ایسی باتیں لکھی گئیں کہ ایسا ٹورچر کیا گیا ایسا تشدد کیا گیا کہ اس کے کانگ کے پردے پھڑ گئے کسی نے لکھا کہ اس کے کانگ کو ضائع نقصان ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ ایک عجیب طوفان بتمیزی کا بازار جرم ہو گیا اور انسانوں کے روپ میں میں تو یہ سمجھ دوں وہ فرشتے ہیں وہ صاحب نے آگئے جو مشنون آمامے کی شریح حیثیت سے لے کر صرف ایک شخص یا ایک ادارے کی حضرت بلتی ہے اس کی آرڈ میں ہزاروں مراکز دینیاں اور معروف ترین علم و علمی شخصیات تک کو نشانہ بنانا شروع کر رہی گیا کہ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا کیا مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن شخصیات اور اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کے لاکھوں فیض یافتہ تلامیزہ اور محبین ایک شدید ایک استراب اور بیچینی کی قیفیت میں سے گزت رہے تھے بہت دوکھ و مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی دارے کے جو بڑی عظیم ایک دینی درگا ہے احسان علوم اس کے جو مرہوم جو بانی مولانا زرولی خان صاحب جو ہیں ان کو لے کر ان کے اساتحظہ تک وہ جو ہے نا بہت شکریہ